کراچی میں گرفتار ہونے والے چھانوے افراد کے قتل میں ملاوث ٹارگٹ کلر نے الزام آیت کیا ہے کہ مفروری پر ایک ماہ تک نائن زیرو میں چھپا رہا اس نے دعویٰ کیا کہ فاروق ستار سے ملاقات نائن زیرو میں ہوئی ندیم مابل اور اورنگی ٹاؤن کے یونٹ انچارڈ خالد صدیقی نے فاروق ستار سے ملاقات کرائی ٹارگٹ کلر نے مزید کیا انکشافات کیے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں میرا نام محمد یوسف پروپ ٹھیلے والا والد محمد ابراہیم میں اورنگی ٹاؤن دس نمبر کا ریایشی ہوں اور نحال اور خالی صدیقی کی کہنے پر انیس سو پچانوے میں ایم پیم میں چھمگولے پہ تک تیار کریں خالی صدیقی اور نحال نے مجھے ندیم مابل سے ملوایا جو اس وقت کلنگ ٹیم کا انچارڈ تھا اس کے کہنے پر تیز بندے مارے میں نے انہی کے ساتھ وہ جن میں عرفان عدل السلام میرے ساتھ شامل تھا ریاض چاچہ زبیر برگر ندیم مابل ان کے ساتھ میں نے قتل کی وارداتیں کی سر میں ٹھیلے پہ لاشیں رکھ کے بھیکا کرتا تھا اور ندیم مابل اور زبیر ان لوگوں کو مار کے بوری میں بن کر کے مجھے کہتے تھے اسے پھیک کے آجاؤ تو میں ٹھیلے پہ رکھ کے پھیک کے آتا تھا سر ایک لاش کے ٹپڑے عرفان عدل السلام نے کیے تھے اسے سر میں پھیک کر آیا تھا میرے ساتھ ریاض چاچہ اور عدل السلام اس میں شامل تھے سر لندن سے میں کسی سے رابطے میں نہیں تھا لندن سے جو رابطے میں تھے وہ خالص شدیقی نحال ندیم ماروال عدل السلام یہ لوگ شامل تھے سر سر نائندیروں پہ فاروق ستار سے ملاقات ہوتی تھی اور سرانجی تمیز سندیمی کمیٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی جی سر دوہزار تیرہ میں جب میں مفرور تھا تو انہوں نے نائندیروں پہ مجھے رہائشت تیار کرائی تھی سر تو وہاں تقریباً ایک مہینہ میں نے گزارا تھا نائندیروں پہ خالص شدیقی اور نحال نے مجھے فاروق ستار سے ملوایا تھا تو اس نے مجھے رہائشت کے لیے ایک کمرہ وہاں پر دیا تھا فاروق ستار سے ملاقات ہوئی تھی تمہاری جیسر